بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی وڈیو میں میں آپ کے ساتھ جیلم شیئر کے اردگر جو جگہ دیکھنے والی ہیں سیاتی مقامات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جیلم شیئر کی اگر بات کی جائے تو یہ لاہور سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے جبکہ اسلامباد سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے جیلم شیئر درہ جیلم کے کنارے اب بات ہے تو بغیر کوئی دیر کی یہ وڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے قلعہ روتاس کی بات کرتے ہیں قلعہ روتاس شیر شاہ سوری نے سولوی صدی میں بنوایا تھا جو کہ گاند ریور کے کنارے واقعہ ہے اگر روتاس فارڈ کی بات کی جائے تو یہ تقریباً جیلم سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے جبکہ دینہ شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے آج بھی قلعہ کافی عد تاک محفوظ ہے اور دیکھنے کے لائک ہے بہت بڑی رکوے پہ یہ قلعہ پھیلا ہوگا ہے اور اس میں مختلف جگہیں دیکھنے والی ہیں اس کے لئے میں آپ کو ایک دیکھنے کے لئے میوزم بھی مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ اکمان سنگھ کی حویلی ہے اس میں رانی محل بھی موجود ہے اور ایک سٹیپ بھی موجود ہے کافی دنیا اس جگہ پہ جاتی ہے اور اس قلعہ کو دیکھتی ہے ایک بہت حساب سکتری جگہ ہے آپ اگر جاتے ہیں جیلم کے پاس کوئی جگہ دیکھنے چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جلسٹ میں کوئی بھی جگہ آتی ہے جیلم کے پاس تو قلعہ روتاس ہے آپ یہ جگہ ضرور وزرٹ کریں آپ کو بہت پسند آئے گی اس کے بعد جو اگلی جگہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے گروہ دوارہ چوہ صاحب جو کہ قلعہ روتاس کے ساتھ ہی موجود ہے جو کہ 1834 میں بنایا گیا تھا یہ ایک چھوٹا سا گروہ دوارہ ہے کافی عصر یہ بند رہا ریسنٹلی اس کی رنومیشن کر کے اسے عام پبلک کے لیے اور سکس جاتریوں کے لیے کھول دیا گیا ہے کافی بڑی تزداد میں سکس جاتری آپ اس جگہ پہ آتے ہیں اور اپنی عبادات کرتے ہیں اگر آپ قلعہ روتاس دیکھنے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ گروہ دوارہ چوہ صاحب ضرور وزرٹ کریں جو کہ درائیگان کے ساتھ کنارے پہ واقعہ ہے ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے دیکھنے کے لیے اس کے بعد جوگلی جگہ آپ کے ساتھ میں شیر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ٹلہ جوگیاں جو کہ جیلم سے تقریباً پنتالیس کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے جس کا راستہ کلہ روتاس سے ہوتے ہوئے جاتا ہے کلہ روتاس سے تھوڑا سے آگے تک روڈ کافی اچھی کنڈیشن میں ہے لیکن اس کے بعد ساری روڈ کا بھی خراب آلت میں جہاں پہ صرف فور بائی فور گاڑیاں یہاں لوگ وائیکس پہ جاتے ہیں ہمارے جو کافی ساتھی ہیں وہ وائیکس پہ اسی آگا پہ جاتے ہیں اور اس جگہ وزٹ کرتے ہیں جو جنگل کے درمیان میں واقع ہے ٹلہ جوگیاں ہندو جوگیوں کا کمپلیکسہ جہاں پہ وہ اپنی عبادت کرتے تھے اور یہ کافی پرانے جگہ ہے یہاں پہ ہندو جوگی کافی بڑی تعداد میں اپنی عبادت کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے تھے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک سکھ شیاطریوں کا تلاب بھی موجود ہے یہاں پہ جانا کافی مشکل کام ہے آول تو آپ کے پاس 4x4 گاڑی ہونی چاہیے اس میں آپ ایزیلی وہاں پہ پہ پہنچ سکتے ہیں راستہ کیونکہ کافی خراب ہے یہاں پھر آپ بائیک پہ ایزیلی وہاں پہ 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 پہنچ سکتے ہیں وہاں پہ کافی لوگ جاتے ہیں اور نائٹک کیمپنگ بھی کرتے ہیں کافی ایک اچھی جگہ ہے پاڑی کے اوپر موجود جگہ ہے اور دیکھنے کے لائے یہ جگہ ہے اگر آپ کیمپنگ کے شکوین ہے اور آف روڈ ٹریک آسانی سے کر سکتے ہیں تو یہ جگہ آپ کے لئے بیسٹ ہے اس کے پاس جو اگلی جگہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے منگلا ڈیم منگلا ڈیم تقریباً جیلم سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے دینہ سے اگر بات کی جائے تو 15 کلومیٹر تقریباً اس کا فاصلہ باتتا ہے جہاں پہ آپ جا کے اپنی تفعیے کچھی کر سکتے ہیں منگلا ڈیم کے آس پاس کافی پارک سوئرہ بنے ہوئے ہیں آپ وہاں پہ جا کے اپنے انجوئیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو لے کے جا سکتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو منگلا ڈیم میں کشتی رانی کر سکتے ہیں اور مختلف وہاں پہ جا کے اپنی اکٹیوٹیز کر سکتے ہیں ایک بہت اچھا دن آپ سپنڈ کر کے واپس اپنے گھر کو آ سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلی جگہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے منگلا فورٹ منگلا فورٹ منگلا ڈیم کے ساتھ ہی ایک پہاڑی پیو پر واقعہ ہے جہاں پہ آپ کو جانے کے لیے پہلے پرمیشن لینی پڑتی ہے اور پرمیشن ایزیلی مل جاتی ہے ایک بہت چھوٹا سا فورٹ ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا میوزیم بھی ہے اگر آپ منگلا فورٹ جاتے ہیں تو آپ کو ایک خوبصورت فورٹ دیکھنے کو ملے گا ہی لیکن یہ گرد کا نظارہ بھی بہت خوبصورت وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ منگلا ڈیم وزرٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ منگلا فورٹ بھی ایزیلی وزرٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلی جگہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اپر جیلم کنال ہیڈ ورکس جو کہ اندیس سو سولہ میں انگریز دور میں تعمیر کیا گیا تھا درائی جیلم کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت یہ ہیڈ ورک ہے جب منگلا ڈیم بنا تو اس ہیڈ ورکس کو بند کر دیا گیا کیونکہ اس کے متبادل ایک نئی نیر بنا دی گئی تھی ایک بہت ہی خوبصورت ہیڈ ورکس ہے اگر آپ منگلا ڈیم یا جیلم کی طرف جاتے ہیں تو یہ آپ ہیڈ ورکس وزرٹ کر سکتے ہیں انگریز دور کا بناوا اور بہت ہی مضبوط ہیڈ ورک ہے اور آج بھی یہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے اگر آپ جاتے ہیں تو یہ ہیڈ ورکس بھی وزرٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلی جگہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے رامکورٹ فورٹ رامکورٹ فورٹ پہنچنے کے لیے آپ کو سپیڈ بورٹ چاہیے ہوتی ہیں جو کہ آپ کو میرپورٹ بائی پاس سے ایزیلی مل جاتی ہے مختلف مہینوں میں اس کا قرآہ مختلف ہوتا ہے آپ وہاں پر جاتے ہیں تو بہت سے سپیڈ بورٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو میرپورٹ سے لے کے رامکورٹ فورٹ جاتے ہیں اور واپس لے آتے ہیں بہت ہی مناسب قرآہ میں آپ کو وہاں پر سپیڈ بورٹ مل جاتی ہیں میرپورٹ سے تقریبا رامکورٹ پہنچنے کا فاصلہ بھی اس منٹ آپ کو لگتا ہے اس کے بعد تھوڑی سی ٹریکنگ کر کے آپ اوپر رامکورٹ فورٹ پہنچ جاتے ہیں جب آپ اوپر پہنچنے کا آپ کو بہت خوبصورت اور دلکش فورٹ دیکھنے کے بھی ملتا ہے پرانے دور کا ابھی تو اس کے بعد آس پاس منگلہ ڈیم کا پانی کا بھی آتا کنچا ہے لیکن ویسے یہ جیلم دریا کے کنارے پہ بنایا گیا تھا وہاں سے ایک گرد کا نظارہ بہت ہی خوبصورت ملتا ہے اگر جاتے ہیں تو آپ نے ساتھ پکنک کا اسمال لے جائیں آپ وہاں پہ بیٹھ کے اپنی پکنک کار سکتے ہیں اور دن کو صبح کو اگر آپ جاتے ہیں تو شام کو بہت ایزلی سارا پورٹ گھوم کے اپنی پکنک کار کے شام کو واپس آ سکتے ہیں اگر آپ اس طرح جیلم والی سائٹ پہ کوئی جگہ وزرٹ کرنا جاتے ہیں تو رامکورٹ میرے خیال میں بیسٹ اپشن ہے آپ کے پاس اس کے بعد جو آپ کے ساتھ جگہ شیئر کرنا جا رہا ہوں وہ ہے کھڑی شریف کھڑی شریف تقریباً جیلم سے پنتالیس کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے جہاں پہ میاں محمد باکش اور پیر شاہ غازی کا مزار موجود ہے میاں محمد باکش پنجابی کے ایک بہت مشہور شائر تھے اور اسی وجہ سے یہ جگہ کافی مشہور کافی لوگ کھڑی شریف جاتے ہیں اور اس مزار پہ ضرور جاتے ہیں ایک بہت اچھی جگہ ہے آپ جا سکتے ہیں یہ جگہ بھی وزرٹ کر سکتے ہیں جی تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جیلم کے ایڈگیز دیکھنے والی جگہ کون سی تھی تو امیدہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اپنی رائے کا مزار کمنٹ باکش میں ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا حیات رکھئے گا اللہ حافظ